جی کاری صاحب بتا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو اجمالی طور پر بھائی عصد عمر صاحب نے بتا دیا کہ آج مساجد اور جمعہ اور فرض جماعت کی حوالے سے کچھ ہم فیصلے کی گئے کرونا جس طرح ایک بین الاقوامی وبا کے طور پر جو اس کی خوفناک اور خونناک قیفیت ہے اس کو مدنظر رکھتی ہوئے یہ صرف اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام نہیں ہے اور ہر طبقہ زندگی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بالخصوص علماء کا اس حوالے سے دینی قیادت کا اس حوالے سے ایک بہت معصر اور اہم کردار ہو سکتا ہے کہ وہ پیغام دے وہ آگاہی کو پلائیں اور پلائیں اس بات کو کہ بتائیں قوم کو کہ اپنے گروں تک محدود رہیں اور تمام تر عبادات اور ذکر اسکار وہ اپنے گر میں وہ کریں اس حوالے سے تیرہ مارچ کو جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی اس میں تجویز آئی تھی کہ مساجد اور جمعہ کی اجتماعات کو کس طرح محدود کیا جا سکتا ہے تو پھر پرہ میسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے اور آپ مسلسل اس سے اس بارے میں علماء کرام کے ساتھ مشاورت کریں گزشتہ دو ہفتوں کی مسلسل ان کے ساتھ مشاورت اور اس مشاورت میں پیزیڈن صاحب نے خود ایک ایک شخصیت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا تفصیل کے ساتھ جب بچہنہ سے واپس آئے تو اس کرونا وارس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس تھی جو معلومات تھی جو قیفیت تھی ان سب سے شیئر کر دی اور بات اور مشاورت ان کے ساتھ کر دی اس دوران علماء کرام کا مجموعی رویہ بلوم بہت مصبت اور پازٹیو رہا انہوں نے اپنے مدارس کی چٹیاں کرا دی جو ان کے وفاق المدارس اور تنظیمات کے جو انتے اس کو مؤخر کر دیا ہے جو ان کے دستار فضیلت اور سلامہ کانوکیشن کے جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے ساروں کو مؤخر کر دیا ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ مزید ہم ان سے کچھ اقدامات کا مطالبہ کریں اور آج ہماری تفصیل ہی ان کے ساتھ تین ساڑھے تین گھنٹے کی ایک نشست رہی یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں میں بیٹا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چرمین ڈاکٹر قبل آیاز صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ اور اسلام آباد اور رول فنڈی کے جو جیئے دولماء اور مشایخ مختلف سکول آف تارس اور مسالک کے ہیں وہ بیٹے تھے دس بارہ لوگ اور باقی پریزنشل کپیٹلز میں دورنر ہاؤسز میں بھی تقریباً ستر اسی لوگ چاروں گورنر ہاؤسز میں اور گلگت بلتستان میں بیٹے تھے ان کے ساتھ تفصیل ہی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے یہ بالکل لگی کیا کہ حکومت اگر کچھ احتیاطی تدابیر اپناتی ہے اور حکومت کی پولیسی ہے کہ اس وبا اور بلا کو روکا جا سکتا ہے اور اس ایریا کا یا متعدی اور وبائی امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی آراء کے مطابق کوئی پالیسی وضع کرتی ہے تو صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں جو بھی اقدامات ہیں آپ کریں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس سلسلے میں ہم نے آج اپنی جو کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ تے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد میں ذکر اذکار بھی ہوں گے مساجد سے آزام کی صدائیں بھی آئیں گی مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی لیکن مساجد کی جماعت کو پنچ وقتا جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی راہے کے مطابق جو نماز جو مسجد کا امام ہے خطیب ہے معزن ہے مسجد کا جو سٹاف ہے اور کچھ بہت ہی محدود تعداد میں وہ لوگ جو ریگولر مسجد کے لیے آتے ہیں اور تندرست ہے اور صحت مند ہے وہ نابالغ بھی نہیں ہے اور پچاس عمر سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہوگا جو جماعت ہوگی اس طریقے سے ہوگی باقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ گروہ میں انفرادی نماز پڑھے گروہ میں اپنے بچوں ساتھ اپنے حال خانہ کے ساتھ جماعت پڑھے اور یہ ہم نے جو کیا ہے یہ کل علماء کرام کا کراچی میں مختلف مسالک کے علماء کا ایک فتوہ آیا تھا اس فتوہ کے روشنی میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت وقت اگر اس حوالے سے کوئی صحت حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کوئی فیصلے کرتی ہیں تو ہم اس کا احترام کریں گے اور اس کو آگے اس کو فالو کریں گے اس دوران اللہ ذر کا بھی فتوہ آیا ہے جو کہ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات کو روکنے کے حوالے سے حرمین شریفین کے ائمہ کی طرف سے فتوہ آیا ہے امارات فتوہ پونسل کی طرف سے فتوہ آیا ہے نجف اشرف اور کم کے حوضہ علمی کی اور مراکز کے فتوہ آیا ہیں اس دوران ترکی مصر سعودیہ قطر بہرین قویت ایران الجیریا تینیزیا اور مراکو انہوں نے یہ اکیس مارس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد کے اپ ڈیٹس اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے مساجد کو بڑے بڑے اجتماعات کیلئے انہوں نے بند کر دی ہاں مساجد کے اندر محدود انداز میں جو ہے وہ جماعت اندر ہوتی ہے لیکن ایون کی مکہ مکرمہ تین دن سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور ریاض سٹی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اس دوران کعبہ شریف کے جو اندر والا مطاف کا حصہ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندرونی حصے کو اور عثمانی دور حکومت کا جو حرم مدینہ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا مسجد اقصہ کو بند کر دیا گیا نجف اشرف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کا مزار بند ہو گیا ہے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بند ہو گیا ہے بغداد میں امام ابو حنیفہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیرانی کے مزار کو بند کر دیا گیا ہے یہ سارے جو سٹیپس مسلم امہ نے لیے ہیں یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اور اپنے ماحول اور حالات کو دیکھ کر کہ جہاں اجتماعات ہوتے ہیں اور جہاں اس پیلاو کے سب سے زیادہ امکانات ہیں وہاں کو کیسے رکا جا سکتا ہے کیونکہ میں کوئی بڑی فقہی یا علمی بحث میں یہاں پہ نہیں پڑنا چاہتا لیکن ہمارا دین ہم یہ بتاتا ہے کہ مسجد سے زیادہ ساجد کی اہمیت ہے اور نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے اگر نمازی اور ساجد کی صحت جان و مال کی حفاظت کسی طریقہ کار کے مطابق محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو بہت سارے اوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معزین کو یہاں تک کہا گیا حضرت بلال کو کہ آپ ایک بارش اور طوفان کی قیفیت میں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ نماز کیلئے مسجد نہ آئیں بلکہ اپنے گروں میں نماز پر یہ اعلان ازان کے دوران ہی کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلسل رابطے میں ہیں سبائی حکومتیں بھی رابطے کر رہی ہیں میں بطور خاص پریزیڈنٹ کے آفس کا اور صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علی صاحب کا بطور خاص شکریہ دا کروں گا کہ بنفس نفیس و تمام علماء اور مشایخ کے ساتھ رابطے میں ہیں اس دوران جن علماء و مشایخ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کا بھی ممنون ہوں حج کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں سرودی وضاحت حج عمرہ کے ساتھ گزشتہ تین ہفتے سے پرمیسٹر صاحب کے حکم پہ میں رابطے میں ہوں انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو اگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں بلڈنگز ہائر کرتے ہیں کرٹنگز ہائر کرتے ہیں ارلانز کی ساتھ کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں اس اگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے ہم نے اس حوالے سے حج کے اگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے باقی انہوں نے کہا کہ ہم تمام پہلوں کو دیکھ کر اور کنگ جو ہے سلمان وہ خود فیصلہ اس کا کریں گے اور ان ممالک کی مشاورت سے کریں گے اسلامی ممالک سے جن کے بڑی تعداد میں حجاج آتا ہے جس میں باکستان بھی شامل ہے وہ ہمیں اعتماد میں لے کر ایک فیصلہ کریں گے شکریہ